اسلام علیکم ویلکم ٹو مائن نیو ویلوگ اچھا جی کہتے ہیں کہ زندگی میں جو ہے آپ کو بہت ساری مشکلات آپ کے عمال کی وجہ سے آتی ہیں تو انسان کے ذہن میں کوششن آتا ہے کہ بھئی آپ کو جو ہے وہ اتنی مشکلات جواری ہیں ہو سکتے ہیں ہم نے کچھ غلط کیا تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر آپ کو مشکلات میں اللہ یاد آتا ہے تو یہ آپ کی آزمائش ہوتی ہے لیکن کوئی ایسی تکلیف جو آپ کو رب سے دور کر دے تو وہ آپ کی کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے اللہ کے قریب ہونے کا زیادہ موقع ملتا ہے اسی طرح ملکل کسی سے محبت کرنا بہت آسان ہے اور اس کو نبھانا بہت مشکل ہے کھانا پھناتے ہوئے یہ سب باتیں اکثر میرے ذہن میں چلتی رہتی ہیں اور میں اپنا جو ہے وہ خود سے جو ہے وہ انیالیسز کرتی رہتی ہوں کہ میں نے آج کے دن میں پورے دن میں کیا اچھا کام کیا اور کیا جو ہے وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اس طرح آپ کی سیلف اسیسمنٹ بھی ہو جاتے کہ آپ کتنے جو ہے وہ نیک ہیں اور آپ نے جو ہے وہ کونسا برا کام کیا کس سے بچا جائے اور کونسا جو ہے وہ نیکی کمانے کا جو ہے وہ راستہ نیا دھونڈا جائے آج کے دور میں جتنی مہنگائی ہو چکی ہے اور پوری دنیا میں جتنی جو ہے وہ ریسیشن آ چکی ہے اکانومی میں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو جو ہے وہ رزق اپنے وسیلے سے دے رہا ہے اور بیچارہ غریب جو ہے اس کے لیے کافی مشکل ہے آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے بہتری کریں میں نے آج جو ہے وہ تھنڈ کافی آج کل اس دفعہ سردیوں میں بہت پڑی ہے پہلے یفنی بنائی دیسی چکن کی جو پھر دیسی چکن بوائل تھا اس کی جو ہے پھر میں نے سوچا شام میں کڑائی بنا لوں دیسی گھی میں تو میں نے وہ ہی بنائی بہت مزیقی بنی میں ٹیماٹروں والی اس میں جو ہے واکسر ٹیماٹروں والی بھی بنا لیتی ہیں سمپل کالی مرچوں والی بھی بناتی ہیں بہت مزیقی بنتی ہے عورت چاہے جتنا مرضی جو ہے وہ پڑھ لکھ چاہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کچن کو سنبھالنا بھی عورت کی ہی ساری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری اور کچن اچھا ہی عورت کے دم سے لگتا ہے تو خیر مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا throughout my life جو ہے I tried hard کہ میں ہر ڈگری achieve کر سکوں لیکن ظاہر سی بات ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا but still میں نے جو ہے وہ MFL PhD تک جو ہے وہ اپنی studies کو pursue کی اور کر رہی ہوں ابھی تک تو خیر پڑھائی جو ہے وہ بھی چلتی رہتی ہے باقی زندگی کے کام بھی چلنے چاہیے ساتھ ساتھ صرف ایک ہی چیز کی طرف نہیں ہونا چاہیے اور اگر آپ مدر ہوں تو پھر تو آپ کو ملٹی ٹاسکر ہونا پڑتا ہے اچھا جی میری چکن کڑائی جو تھی وہ تیار تھی بہت مزے کی بنی میں نے کچھ گروسری کرنی تھی کیونکہ میرما کے سکول میں جو تھا وہ کل بچوں کی جو تھی وہ پارٹی تھی so we had to buy some stuff for her یہ دیکھیں تھی ساری جو ہے وہ گروسری کر لی تھی جو بھی چیزیں تھی hope you like this vlog thank you so much good bye